اسلام علیکم سوڈنٹس کیا حال ہے ٹھیک ہے حضرت اللہ آپ کو اپنی کفاظت میں رکھیں جی سوڈنٹس چلتے ہیں ہم آج کے لیسن کی طرف جیسا کہ ہم نے خاتشی مکیئے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیسن میں خاتم نمبر چبیس ہم پڑھیں گے ستائیس اور چبیس بھی ہے استاد کے نام خاتم اپنی کسی مشکل کے لیے مدد ماننا خاتم نمبر ستائیس ہے چچا کے نام دسمبر کی جھتیاں گزارنے کے لیے ہم خاتم نمبر چبیس میں بات کر لیتے ہیں آپ نے اپنے ٹیچر کے نام خات لکھنا ہے کہ آپ کو کسی مصنوع میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے یعنی آپ کیا انتہان ہے اور جب آپ نے سٹڈی کی تو آپ کو کسی سوال کی سمجھ نہیں آ رہی ہے یا پھر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے یا آپ کو لیسن جو ہے وہ آپ کے پاس بیسی ہے تو آپ اس کے لیے جو ہے اپنے استاد کے نام خات لکھیں گے کہ وہ محباری فرما کا جو ہے آپ کی ہلپ کر دیں تاکہ آپ کا انتہان اچھا ہو جائے اور یا پھر آپ کو کچھ ایسے نوٹس پر وائد کر دیے جائیں کہ جب آپ کے کام آ سکیں کہ آپ کا استاد جو ہے آپ کو کسی طرح سے بھی آپ کی خلق کرے گا اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جب لکھیں گے سیلیس انتہانی ملکس دے اور اس کے بعد استاد محترم السلام علیکم اور السلام علیکم کے بعد آپ خیالیت ہو سکتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں میں جائیں ہوں عمید ہے آپ بھی خیالیت سے ہوں گے اس کے بعد آپ اپنا مسئلہ بیان کیجئے گا کہ جس کے لیے آپ نے ان کو خط لکھا وہ آپ لکھنے کے بعد لیٹھنا ہے نام لکھنے کے لیٹھیں گے واسلام آپ کا مطلب اس میں لکھ سکتے ہیں یا اس میں آپ کا شغیر یا جیسی بھی ہے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں نیچٹ میں ہمارا سلائس خط چچا کے نام سمجھے چھوٹے ہیں گزارنے کے لیے یہ آپ نے چچا کے نام خط لکھنا ہے کہ دسمبر کے چھوٹیاں ہو رہی ہیں اور آپ کی چچا کا عطا فیرسے سے ہاتھ نہیں آیا تو آپ سب سے پہلے پوچھیں گے کہ آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے کافی دن میں سے آپ کا رابطہ نہیں ہوا اس کی کوئی وجہ یا پھر اس کے بعد آپ اپنی ایک ایڈنگ بتا کے ان کے گھر والوں کا ہر چل پوچھیں گے وہ آپ لکھنے کے بعد ان کو یہ بتائیں گے کہ یا تو یہ ہے کہ دسمبر کے چھوٹیاں گزارنے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں یا پھر آپ دسمبر کے چھوٹیاں گزارنے کے لیے ان کے پاس جا رہی ہیں تو آپ ان کو انفرام کریں گے آپ ان کو اطلاع دیں گے کہ ہم دسمبر کے چھوٹیاں میں آپ کے پاس آئیں گے اور ہم ملکہ جو ہے کسی تفریقی مقام کی سیاد کے لیے لکھا جائیں گے اور وہاں جا کر ہم انجوائے کریں گے ہم بہت سی کفشک بھی لگائیں گے دعوتیں ہوں گی سب کچھ ہوگا ان کے انجوائیمٹ ہوگا اور فیملی کے ساتھ اس طرح سے آپ اس کو لکھیں گے یہ سوڈنٹس یہ ہمارے خاتچے ہیں مکمل ہوگے یہ سارے خاتچے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اٹھانی اردو سے کیے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں رکا یا دعوتی کارڈ رکا کہتے ہیں رکا کی جمع ہوتی ہے رکا یہ بھی ایک خاتھی کی قسم ہے لیکن خاتچے رہو اس کو ڈیٹیل میں ہم لکھتے ہیں اور یہ جو ہمارا ہوتا ہے رکا ہوتا ہے یہ دعوتی کارڈ ہوتا ہے یہ شورٹ میرسیز ہوتا ہے यہینے آپ دس رسے میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے 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 یہ پارٹی ہے یا ہمارے 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 سامنے ہو رہی ہے تو اب اس میں شرکت کیجئے گا اس کو ہم رکا کرتے ہیں سیمپل خیلے یا دھوڑی سے آپ کی پریکٹس کے لیے یہاں میری ایک لکھا ہے رکا لکھا ہے یا خصوہ آپ سندھی کی دعوتی کارڈ لکھا ہے یہ ایسے آپ لکھیں گے یعنی کہ آپ کو یہ افتار پارٹی رکھی ہے آپ اپنے دوستوں کو بلانا چاہتے ہیں اور آپ جس دوست کو بلانا چاہ رہی ہیں آپ اس کے نام لکھئے مکرمی یہاں جب ہے آپ نام لکھ لیں آپ ایسے کریں گے مکرمی احمد صاحب السلام علیکم میری پانچ اکتوبر دوہزار دیس کو دوستوں کے ساتھ روزہ افتار کرے کا پروگرام بنایا ہے اپنی سیادت کے دھر میں افتاری ہے اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے اس دوست کو بھی ملانا چاہتے ہیں آپ جس ایک شورٹ سا میرسیب لکھیں گے جس کو ہم رکھا کہتے ہیں اور پھر آپ لکھیں گے اس ادا ہے کہ شکت فرما کر ممنون فرمائیں کہ آپ کی شکت ہمارے لئے جہاں باعث سے فخل ہوگی یا ہم شکر گزار ہوگے یا آپ سے رکاس کی جائے گا کہ آپ جب اس میں شکت فرمائیں اور ایڈرنٹ ہے نام لکھا جائے گا اس طرح سے سٹوڈنٹ صاحب کے لئے جو امتحادی اردو کا پیس 368 ہے اس کے پر کچھ ارکات دیئے گئی ہیں یا دعفتی کارڈ ہے ان کو آپ لنگ کر لیجئے گا یہ ایک شورٹ سا ڈیٹا ہی ہوتا ہے it's okay students that's off